زندگی ایک کم اقصد ہی مشکلات سے لڑنا ہے اگر زندگی میں ہم لوگ ہار جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنی زندگی کی جنگ نہیں جی سکتے میں صبح سات بجے گھر سے نکلتا تھا جوب کرتا تھا چار بجے تک اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر وارک میں نے جوائن کیا تھا پانچ بجے میں یہاں پہنچتا تھا پانچ سے بارہ بجے تک میں جو ہے وارک میں رہتا تھا پھر ایک بجے تک اپنے گھر پہنچتا تھا تو میں صرف چھ گھنٹے ملتے تھے سونے کے اس کے علاوہ مجھے کوئی ٹائم نہیں ملتا تھا انکم کی بات بتا دیتا ہوں یہ کوئی میری جو ٹیم ہے ہم لوگ کتنا جنریٹ کر رہے ہیں تو یہ آلماسٹ ٹو تھاؤزند ڈالرز تو میں تو پھر ایک بھی پھر ٹائم ڈالرز تک میں کماؤا لیتا ہوں اسلام علیکم میرا نام خورا ملی ہے ہمارا ستودینٹ اور کرنٹی میں از ازا ویچول اسسٹین امزن کی سروسز پروائیڈ کا رہا ہوں انہے سپورٹ کیا تھا مجھے ابھی worک جوائن کی ہوئے آلموست وون ان هافی رہا ہو چکر میں نے ورک سے کافی چیزیں سیکھی ہیں، کمیونکیشن سکلز ہو گئی، سوفٹ سکلز کہلیں، بہت ساری چیزیں میں نے یہاں سے ورک سے سیکھی ہیں اسپیشلی جس کے لیے میں آیا تھا، جس کے لیے میں نے کورس کیا تھا، ایمازون کی سرویسز، اسپیشلی میں جس کے لیے آیا تھا تو یہاں پر کافی ایسے سینئر کی اویلیبیلیٹی تھی جو انہوں نے مجھے سکھایا 2020 کے اندر کیونکہ جب تو یہ ساری چیزیں بہت نورمل نہیں تھی ابھی تو ایمازون ہر طرف ہوا ہے لیکن جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی، مطلب کوئی نہیں جانتا تھا ایمازون کے بارے میں تو جب جو ہے میں انیبلیٹس کے پاس آیا، ورک جوائن کیا، کورس کیا پہلے پھر ورک جوائن کیا تو یہاں پر مجھے ایسا لگا کہ ورک میں جو ہے، سب کوئی پتہ ہے کہ ایمازون ہوتا کیا جو سینئرز میمبر تھے ان کو پتہ ہے ایمازون ہوتا کیا لیکن اگر ہم لوگ باہر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں نہیں مجھے نظر آتا کہ کسی کو ایمازون کا پتہ ہے لیکن جب میں نے ورک جوائن کیا تو یہاں مجھے لوگوں کے ساتھ کالیبریٹ کیا، سینئرز کی ہیلپ لی، کیونکہ مجھے کافی ہیلپ فل رہی میرے لی ہیں اگر بات کی جائے منٹورز کی اور سینئرز کی سپورٹ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اگر میں اس کابل آج بنا اگر میں اس سٹیج پر کھڑا ہوا ہوں، اگر میں اسٹیبل ہوں یا میں اس سٹیج پر کھڑا ہوں کہ میں اپنے ایک ٹیم چلا رہا ہوں پوری مطلب جو بھی ہوں میں اس وقت تو یہ اگر میں کریڈٹ جاتا ہے تو میرے منٹور کو جاتا ہے کریڈٹ جاتا ہے تو سینئرز کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے سکھایا سمجھایا انہوں نے مجھے بتایا کہ چلنا کس طرح ہے انہوں نے اپنے کام کس طرح کرنا ہے آپ نے کلائنٹ کو کنوینس کس طرح کرنا ہے وہ ساری چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں گھر بیٹھتا تو ہم مجھے میں سیکھ پاتا تو فورک میں مجھے آنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یہ چیزیں یہیں آنے کے بعد ہو سکتی ہیں گھر میں نہیں ہو سکتی تو مینٹور کی کافی سپورٹری میں جہاں بھی اسٹک ہوا کہیں بھی میں اسٹک ہوا میں نے صرف اپنے مینٹور کے ایک میسیج کیا سر مجھے یہ ایشو آ رہا ہے سر مجھے یہ ایشو آ رہا ہے تو مجھے مجھے ریپلائز آ جاتے تھے اگر سینئرز اور مینٹورز کی اویلیبیلٹی وارک میں ہوتی تھی سینئرز کی اویلیبیلٹی ہوتی تو میں ڈائریک لائپ ٹاپ لے جاتا تھا اپنا سر مجھے یہ ایشو میرا ریزولف کر دیں تو بہت اچھا میرا ایکسپینینس رہا زندگی کا مقصد ہی مشکلات سے لڑنا ہے اگر زندگی میں ہم لوگ ہار جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنی زندگی کی جنگ نہیں جیسکتے اگر ہمیں برداشت ہے صبر ہے اور میٹر کرتی ہیں آپ کا صبر میٹر کرتا ہے آپ کی صلاحیت تو بہت ساری چیزیں مجھے ایسے میں مطلب کہ ایسے میں سب ہی میرے پر وقت آیا کہ میں نے چاہا کہ نہیں مجھے چھوڑ دینا چاہیے مجھے موووون کر دینا چاہیے لیکن پھر میرے منٹر نے مجھے سمجھایا کہ نہیں آپ نے نہیں کرنا ہے ایک دن آپ ہی جو ہے سکسس سٹوڈنٹ بنو گے ایک دن آپ ہی جو ہے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوگے ایک دن وہ دن آئے گا جب آپ لوگوں کو بتا رہے ہوگے تو ڈیفکلٹیز ہر بندے کے اوپر آتی ہیں لیکن اس کو فیس کرنے آنا چاہیے ایڈ دا سٹارٹ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے فیس کس تانہ کرنی ہے اس کو تو ہمیں فیس کرنے آنے چاہیے مشکلوں کو آپ کی لرننگ پوائنٹ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا لرننگ آپ کی کبھی ختم نہیں ہوتی آپ ہمیشہ اپنی لائف سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہو تو میں بھی آج سیکھتا رہتا ہوں اپنی لائف سے کیونکہ لرننگ پوائنٹ اپ کا کبھی ختم نہیں ہوتا اگر بات کی جائے میری ورک کیوں میں الحمدللہ میں نے جیسا بتایا مجھے یہاں سیکھتے ہوئے تقریب ان کو ہے ون این اہا ہاف یار ہو گیا ہے اور اگر کورس کی بات جائے اگر انیبلر سے اٹیچمنٹ کی بات کی جائے تو مجھے الحمدللہ ثری یار ہو چکے ہیں منتلی ارننگ کی اگر بات کی جائے تو اگر آج سے میں اپنے آپ کو چار سال پہلے دیکھوں کیونکہ مجھے انیبلر کے ساتھ جڑے ہوئے تقریباً تین سے چار سال ہو گئے اگر میں چار سال پہلے دیکھوں تو میں کچھ بھی نہیں تھا میں کچھ اتنا نہیں کماتا تھا لیکن اگر میں چار سال پہلے کو آج کے دن کو کمپیر کروں تو میں سو گناہ زیادہ میں کماتا ہوں الحمدللہ میں بہت سیٹسفائی ہوں اپنی فیلڈ سے انکم کی بات بتا دیتا ہوں میری جو ٹیم ہے ہم لوگ کتنا جنریٹ کر رہے ہیں تو یہ آلماسٹ ٹو تھاؤزن ڈالرز ٹو تھو ٹنٹی فائنڈڈ ڈالرز تک میں کماہ لیتا ہوں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹو تھاؤزن ڈالرز ٹو 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 پائنڈڈ ڈالرز یہ کنسسٹنسی اگر بات کی جائے کیونکہ یہ بھی ایک بیزنیس کی طرح ہی ہے تو کبھی کتنے ہو جاتے ہیں مطلب کہ اگر 2,000 یا 2,500 ہیں تو کبھی 1,500 بھی ہو جاتے ہیں اگر کنسسٹنسی کی بات کی جائے تو الحمدللہ پشلے شاہ 6-7 منٹ سے میری کنسسٹنسی یہی چل رہی ہے 2,000 to 2,500 ڈالرز ایک دن ایک واقعہ تھا ملکہ اگر دیکھنے والے سے تھوڑا سا موٹیویٹ بھی ہو سکتے ہیں like give up نہ کریں میں آپ کو بتا دا ہوں کہ ایک ٹائم میرے پاس ایسا بھی آیا کہ میں صبح ساتھ بجے گھر سے نکلتا تھا جاب کرتا تھا چار بجے تک اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر ورک میں نے جوائن کیا تھا پانچ بجے میں یہاں پہنچتا تھا پانچ سے بارہ بجے تک میں جو ہے ورک میں رہتا تھا پھر ایک بجے تک اپنے گھر پہنچتا تھا تو میں سے صرف چھ گھنٹے ملتے تھے سونے کے اس کے علاوہ مجھے کوئی ٹائم نہیں ملتا تھا تو ایک دن مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ کام میرے لئے نہیں بنا تو مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ پھر کافی مشکلے بھی آگئی کیونکہ فائننشلی ایشوز بھی بندے کے ساتھ ہوتے ہیں تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو میں یہاں ٹائم دے رہا ہوں مجھے اس ٹائم میں کوئی اور کام کر لینا چاہیے تاکہ وہاں سے بھی میری انکم جنریٹ ہو سکے آٹ آف دس سٹی سے آئے وہ میں بلانگ ہیدرباز سے کرتا ہوں تو میں وہاں سے آئے وہاں تو یہاں کا رہنا خرچہ کرنا اور پھر رینٹ ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں تو آئی تھوڑ کے مجھے چلا جانا چاہیے اپنے شہر واپسی یہ سب چھوڑ کر لیکن الحمدللہ میں نے گیوپ نہیں کیا اور مجھے سمجھایا گیا ہے منٹورز کی طرف سے آپ نے گیوپ نہیں کرنا آپ کی بس منزل قریب ہے آپ بالکل منزل کے قریب پہنچ کی اب آپ چھوڑے ہو تو بھی آپ یہ غلط کر رہے ہو فیچر گولز کی اگر بات کی جائے تو میرے فیچر گولز کی ایک بڑا سیلر بننا ہے کیونکہ آج کل ہم لوگ سروس پروائیڈر ہیں بیسکلی میں سیلر بھی ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ابھی سیلر بھی ہوں لیکن ابھی میں اتنا بڑا سیلر نہیں ہوں مجھے اپنا خود کا برینڈ لانچ کرنے اور اگر بات کی جائے تو میرے خود بھی الحمدللہ بھی میں نے اپنا پی ایل لانچ کیا ہوا ہے والسل الحمدللہ میرا بھی سون ہی ہو جائے گا اس کی ایل لسی ریڈی ہو رہی ہے بھی تو وہ سون ہو جائے گا اور نیکسٹ میرے گولز ہیں ایک بڑا سیلر بننا لوگوں کو جو ہے اپنی کمپنی میں ہائر کرنا لوگوں کو بتانا لوگوں کو سکھانا لوگوں کو یہ اویرنس دینا کہ یہ جو فری لانسنگ ہے یہ بہت اچھی ہے آپ فری لانسنگ کی طرف جائیں آپ فیزیکل بزنس دیکھیں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ ایک کپڑے کی دکان کو لے لیں یا آپ کوئی بھی دکان کو لے لیں آپ وہاں ایٹ ٹو نائن آورز اسپینڈ کرتے ہو اپنے جب جا کے آپ کو کچھ ففٹی سکسٹی تھاؤزن ون لیک تک آپ پہنچتے ہو تو فری لانسنگ ایک بہت بہت زبردش ہے آپ فری لانسنگ میں آتا ہو دو تین گھنٹے میں آپ جو ہے منتلی کے دو تین لاکھ روپے بنا لیتے ہو دو تین چار گھنٹے کے اندر 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 دو تین چار گھنٹے روزانہ دیتے ہو میں میں جو ہے زیادہ ترییو سی مارکٹ میں کام کرتا ہوں دونوں موڈلز کو پر پی ایل پی بھی کرتا ہوں گریپ ہر بندے کی ایک کہیں نہ کہیں گریپ ہوتی ہے تو میری یویس سے پی زیادہ کرتا ہوں۔ Rif میں بھی کام ہوں کرتا میں پی ایل بھی ہوں ہولسل بھی ہوں سب چیزے کرتا ہوں لیکن گریپ ہوتی ہے میری زیادہ جو گریپ ہے وہ پی ایل پر ہے کرنٹ لی کر میں بات کی جائے تو میری ابھی ٹیم میں آٹھ بندے کام کر رہے ہیں جو میرے اکاؤنٹس پر کام کرتے ہیں جو ہمارے پاس کلائنٹس ہیں ان کا کام کرتے ہیں تو اسی طرح جب ہم لوگ اپنے کلائنٹس کا کام بڑھا سکتے ہیں ان کو گروت دلا سکتے ہیں ان کو جو ہے سکسیکفل بنا سکتے ہیں تو ہم لوگ اپنی ذات کے لیے اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے لیے میں اسی طرح محنت کریں گے پھر اپنے پرنٹ لانچ کر کے اس کو سکسیکفل بنائیں گے انشاءاللہ اگر بات کی جائے کہ میں جس موڈل پر کام کروں جس طرح میں نے آپ کو لوگوں کو بتایا کہ میں ابھی ایمازون پر ایس ای ویچر ایسسٹنٹ کام کروں پی ایل ہور سل موڈل کے اوپر تو ہم لوگ کیا اسی کے اوپر رہیں گے تو ایسا کلکل بھی نہیں ہے ہم لوگ کیا کریں گے اب جو ہے لوکل ایک اومرس بہت زیادہ چل رہا ہے تو لوکل ایک اومرس کی طرف جانے کا بھی ذہن ہے لوکل ایک اومرس کا بھی جو ہے اپنا بزنس کرنے کا ذہن ہے تو ہوفیلی سون ایس پوسیبل انشاءاللہ لوکل ایک اومرس کی طرف بھی جائیں گے جس طرح میں نے بتایا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کافی جو ہے پروبلمز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کام کو بھی منیج کرے اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو بھی ساتھ ساتھ رکھے تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میری بھی چل رہی ہیں اور تھوڑی سی مشکلات مجھے بھی آتی ہیں میں ایک آئی سی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے بھی مشکلات آتی ہیں پھر وہاں کبھی لوڈ ہوتا ہے پڑھائی کا بھی لوڈ ہوتا ہے پھر یہاں کام کا بھی لوڈ ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ڈگری تو کافی ڈگری امپورٹنٹ تو ہے لیکن جسٹ وہ پیپر ہے میٹر آپ کے سکلز کرتے ہیں آپ کے پاس سکلز ہے تو آپ دنیا کے سکسکفل بندے بن سکتے ہو کیونکہ وہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ صرف ایک ڈگری ہے وہ ڈگری کی حد تک ایک پیپر کی حد تک ہم لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں دیکھیں اگر پیکنگ پاور کی بات کی جائے تو الحمدللہ میں جو ہے اسٹارٹ سے ہی انٹرسٹڈ ہوں تو اپنی پڑھائی میں بھی اور اپنی جو میں سکلز سیکھنے لگا ہوں الحمدللہ سیکھ چکا ہوں اب تو لیکن لرننگ ابھی ختم نہیں ہوتی اور بھی سیکھ رہا ہوں مزید تو میرا پیکنگ پاور الحمدللہ بہت اچھا ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ فوکس کے ساتھ کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہوتا ہے میں کام کیا کر رہا ہوں تو یہ زیادہ آپ کا بہتر ہے آپ دیکھیں ڈے میں آپ ایٹ آورز دے لیں ٹھیک ہے اور اسی ڈے میں آپ ٹھو آورز دے لیں لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کے جو ٹھو آورز ہیں وہ فوکس کے ساتھ ہوں گے تو زیادہ بہتر ہے نہ کہ آپ کے جو ایٹ آورز آپ نے دیئے وہ چلتے پھٹتے آپ نے دیئے تو فوکس بہت میٹر کرتا ہے آپ اپنے ٹھو آورز فوکس کے ساتھ دیں پیکنگ پاور رکھیں کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ سمجھا کے آ رہا ہے اگر یہ بات جب بھی ہو سکتی جب آپ انٹرسٹ لے رہے ہوں گے اپنی فیلڈ میں اگر آپ لوگ یہ میرا آڈینس سے ہے کہ اگر آپ لوگ کہیں اسٹک ہیں تو آپ کو ایمازون کے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کسی بھی حوالے سے فری لانسنگ کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی اسکل پہ کہیں بھی آپ اسٹک ہیں تو آپ انیبلٹس کو وزٹ کریں آپ وزٹ کریں یہاں میٹ اپ کے لئے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ بھی یہاں آئیں ہمارے ساتھ اپنے جو ہے ایشیوز کو جو ہے ڈسکس کریں کہ ہوفیلے انشاءاللہ آپ کے جو ہے ایشیوز کو ہم لوگ سلٹ آٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور سیکنڈ تنگ اگر جو اسٹوڈینٹ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میرے لئے میرا جو اس کے لئے پیغام وہ یہ ہے اگر آپ آپ گھر میں بیٹھے میں فری ہے تو پلیز آپ ورک جوائن کریں ورک سے آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کمینی کے سکلز سیکھنے کو ملتی ہیں کلائنٹ کس طرح ہنٹ کرنے ہیں ریسرچ کرنے ہیں اسکلز آپ کو آتی ہیں ہمیں پتہ ہے آپ نے کورس کیا ہوا ہے یا ای بی ای سیکھا ہوا ہمیں پتہ ہے آپ کو آتا ہے لیکن پریکٹیکلی لائف جب تک آپ کی نہیں ہوتی تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کام کی سانت کرنا ہے تو اگر آپ فری ہیں تو میں آپ کو انوائیڈ کرتا ہوں آپ ورک جوائن کریں یہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ میرے میسیج جب آپ ایم ویری تینکفل تو سرساکی بزر جو کہ اتنا اچھا ہمیں پلیٹ فارم دیا جہاں ہم نے سیکھا سمجھا اور چیزوں کو یوٹلائز کیا آپ نے ٹائم کو یوٹلائز کیا یہ بہت اچھا اگر یہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا تو شاید ہم لوگ مطلب کے گھر بیٹھ کے ابھی کام تو کر رہے ہوتے لیکن جتنا اچھا جس لیول پہ ابھی ہم ہیں تو شاید نہ ہوتے تو انیبلٹس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جس لیول پہ ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ انیبلٹس کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا ہمیں پلیٹ فارم دیا جس کی وجہ سے ہم لوگ سکسیکفل بنیں